نمس کر بہت سواگت آپ کا میں آپ کے ساتھ ہوں عبدالنبی حسن اور اس بلٹن کی شروعات اہم خبر کے ساتھ دراصل اہم خبر یہ ہے کہ لگتار جو لوگ ہیں وہ الگ الگ پردیشوں میں فسے ہوئے ہیں اتر پردیش میں دراصل ایک ہزار ایک سو سولہ کشمیری لوگ فسے ہوئے تھے جن کو راجمنتری چودری ادھران سنگھ نے وہاں سے ان کے گنتوے تک پہنچانے میں بہت بڑی مدد کی ہے گھر لوٹنے کی خبر ملتے ہی ان سب کے چہرے خلوٹے دراصل اتر پردیش اور جمہو کشمیر سرکار کے بیچ سہمتی بنی اور اس کے بعد ایک ہزار ایک سو سولہ کشمیریوں کی سرکشت گھر واپسی کی گئی ہے راجمنتری چودری ادھران سنگھ کے پریاسوں کی وجہ سے یہ سنبھو ہو پایا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں لگاتار الگ الگ پردیشوں میں کئی لوگ فسے ہوئے ہیں ایسے ہی کچھ چھاتر اور کچھ لوگ یہاں پر فسے ہوئے تھے کشمیر کے آگرہ میں یہ فسے ہوئے تھے اور آگرہ سے وشش بسوں کے ذریعے جتو میں کے لیے روانہ کیا گیا تقریباً پندرہ بسے چلائی گئی ہیں اور جن کے ذریعے ایک ہزار ایک سو سولہ جو کشمیری لوگ تھے جن میں چھاتر بھی شامل تھے اور کچھ لوگ وہاں پر کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اس وجہ سے وہاں پر فس گئے تھے لوگ ڈاؤن کے دوران اور جب اس کی خبر راجمنتری ادھران سنگھ کے سنگھیان میں یہ بات پہنچی اس کے بعد ان کے پریاسوں کی وجہ سے یہ بچے یہ لوگ اپنے گھر واپس پہنچے ہیں سکشل سرکشت طور پر ان لوگوں کو گھر پہنچایا گیا ہے تقریباً پندرہ بسوں کو لگایا گیا تھا ان کو لے کر اور پوری طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا گیا حالانکہ خبر یہ ملی تھی کہ جو یہ چھاتر تھے اور یہ جو لوگ کشمیری تھے یہ لوگ فس گئے تھے لوگ ڈاؤن کے دوران اور اس کے بعد انہوں نے استھانی ویدھائک سے بات چیت کی تھی اور اس کے بعد استھانی ویدھائک نے راجمنتری سے بات چیت کی اور اس کے بعد سرکار سے بات چیت ہوئی اور پھر جا کر پوری طریقے سے جمہو کشمیر پرشاسن اور اتر پردیس سرکار کے بھی سہمتی بنی اور تقریباً پندرہ بسے چلائی گئی اور پندرہ بسوں کے ساتھ میں ان بچوں کو ان لوگوں کو کشمیر جمہو کشمیر کے لیے روانہ کیا گیا تو اہم چیز یہ ہے کہ راج منتری ادھے بھان سنگھ کے پریاسوں کی بدولت یہ جو بچے ہیں یہ لوگ اپنے گنتبے تک اپنے گھر تک پہنچے ہیں اس وقت ہمیں ساتھ راج منتری چودری ادھے بھان سنگھ جی خود ہمیں ساتھ اس وقت لائیو موجود ہیں باتشیت کرتے ہیں ان سے ادھے بھان سنگھ جی بہت بہت سواغت آپ کا سب سے پہلے اور بہت اچھے پریاس آپ نے کیے ہیں آپ کے پریاسوں کی بدولت ہی تمام جو بچے تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے گنتبے تک پہنچے ذرا درشکوں کو دیش کو ایک بار یہ بتائیے کس طرح سے وہ پریاس کیے گئے سر میں سادھوا دوں گا دھنیوا دوں گا اور اتر پردیش کے مکھیا مکھ منتری آدھنیا کہ انہوں نے مانوطہ کو پراتھمکتہ دی ہے کوئی بھی ویقتی اتر پردیش میں بھونکا نہ رہے اور اس سنکٹ کال میں اپنا دھیر نہ چھوڑے اتر پردیش سرکار نیرنتر اس پر وشواس کے ساتھ کام کرتی رہے اس کا وشواس بنا رہے اور ہم اس سنکٹ کا سامنا کرتے رہے یہ رڑنیتی ہی کام آئی ہے جہاں تک کشمیر کے لوگوں کا اتر پردیش میں رہنے کا پرشن ہے وہ نے پچھلے چنابوں میں جمہو کشمیر میں کام کیا تھا اودھمپور کی لوگ سبھا اور رامگڑ جہاں رنویٹ سنگھ پٹھانیا جی وہاں نیبرتوان ویدھائک ہیں ان کا فون میرے پاس آیا تھا جی اور انہوں نے بڑی چنتہ وقت کی تھی کہ ہزاروں کے سنکھیا میں یہاں بیوین جلوں میں جمہو کشمیر کے لوگ جگہ جگہ کام کر رہے ہیں اور اس سنکٹ کال میں وہ نیرنتر چنتہ گرست ہو گئے گھبڑا رہے جی انہوں نے مجھے ایک سوچی بھیجی سوچی من میں ادھکانس موبائل نمبر تھا جی موبائل نمبر کے آدھار پر میں نے ایک ویقتی اپنی کاریالے میں لگایا وہ بات کرتے سمیہ سب کے ایڈریس پتے لیتا چلا گیا اس کے آدھار پر ایک سوچی بنا کر کے اتر پردیش کے ماننی مخمتری جی کو دی گئی اور سچے مخمتری سری سنجے پرشاد جی سے بات چیت کی جی میں گوروانویت ہوں کہ پتر کو گمبرتا سے لیا گیا اور آنن فانن میں سکاراتمک کاریالی کی گئی سکاراتمک کاریالی کرنے کے آدھار پر یہ سمبب ہو سکا کہ سبھی لوگ اپنے گنتب اسطحان پر سمبان پوروک سادھن سہت دیکھیں میرے پاس جب رس پتھانیاں نے سوچی بھیجی اور رس پتھانیاں نے چرچہ کی اور لوگ سبا کے سدس ڈاکٹر جتیندر سنگھ جی کے مادھم سے ان کے کاریالے سے میری بات چیت ہوئی تو میں سمجھتا ہوں وہ مشکل پانچ دن اور چھے دن لگے ہوں گے دو دن تو میرے یادھار پر لگ گئے میرے پاس تو کیول انہوں نے موبائل نمبر کی سوچی بھیجی تھی کوئی پتا نہیں بھیجا تھا کون جمہو کشمیر کا کون سا وقتی ہے کہاں کام کر رہا ہے کس جلے میں کام کر رہا ہے کسی کو کوئی پتا نہیں تھا کیول نام اور ان کا موبائل نمبر کی سوچی جب آپ نے موبائل نمبر اور کانٹیکٹ نمبر ایڈرس وغیرہ جاننے کی کوشش کی تو زیادہ تر یہ لوگ کس شیطر کے تھے جمہو کے یا پھر کشمیر کے کہاں کہ یہ زیادہ تر لوگ دیکھنے کو ملے دیکھیں انہوں نے جو شبد پریوک کیا وہ کشمیر کیا جمہو کشمیر کیا اب اتنا تو انیل ایسس کرنا میرے لیے مشکل تھا کہ کون جمہو کا کون کشمیر کا ہمارے ساتھ مول پرشنی یہ تھا کہ وہ دوسرے اسطحان کا ہے اس سنکٹ کال میں فس گیا ہے وہ بھوکا نہ رہے وہ دھیر نہ چھوڑے اور چنتت نہ ہو اس کی سائیکلوجی کمجور نہ ہو بنی رہے اور اس کا وشواز بنا رہے کہ اترپدیس کی سرکار اترپدیس کی جنتہ جی ملکل اور یہی یہی کارن ہے کہ جب جس طرح سے ادھے بھائن سنگ جی خود کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو یہ بات سنگیان میں آئی تقریباً بمشکل چار سے پانچ دن لگے اور اس کے بعد جو چھاتر ہیں جو لوگ ہیں جو بچے تھے ان کو ان کے گنتوے تک پہنچایا گیا اور اس میں بقاعدہ ایک طریقے سے جب ودائق صاحب نے ان کو بتایا راج منطری صاحب کو کی اتنے بچے فسے ہوئے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جب بچے فس گئے تھے اور اس کے بعد کس طرح سے ان لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی تھی اور ان پریشانیاں سے کیسے پار پائے گیا تھا ادھے بھائن سنگ جی ایک اور چیز ہے جب یہ لوگ فس گئے تھے اور آپ کے سنگیان میں یہ بات آ گئی تو اس کے بعد ان لوگوں کو تھوڑی سہولیت دی گئی تھی جو پانچ دن کا آپ ٹائم بتا رہے ہیں اس دوران ان کو کھانے پینے کی رہنے کی ویوستہ کہاں کی گئی تھی کیسے کی گئی تھی دیکھیں سب سے اچھی بات یہی ہے جو جہاں تھا جہاں فسا تھا جہاں کام کر رہا تھا کیول میں جمہو کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں سمپور اتر پردیش میں بیبھن جنپدوں بیبھن پردیشوں کے لوگ جہاں جہاں فسے تھے مکہ منتری یوگی عادت ناجی کے نردیشن میں ان کی پریاس میں ان کے کام کرنے کے طور طریقوں میں ان کے کرمٹتہ میں ہم سب لوگ کام کر رہے تھے اور سب کو یہ نردیش تھا کہ جس کے چھتر میں جو جو لوگ باہر کے ہیں ان کے کھانے میں رہنے میں سہنے میں سکھ میں سوڑا میں ان کے وشواس میں کہیں کسی پرکار کی کوئی کبھی نہ پاوے یہ الگ بات ہے کہ آر ایس پٹھانیاں نے جمہو کشمیر کی ایک سوچی بھیز دی تو اس پر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا لیکن اتر پردیش میں کہیں بھی کوئی بھی ویکتی جہاں کا بھی رہنے اس کو کوئی پریشان ہی نہیں ہونے دی اور نہ وہ کوئی پریشان ہوا نہ کوئی دھیرک ہویا بشواس لگاتر بنا رہا اور جو اسثانیہ اسثانیہ ودھایا کیا اسثانیہ پرشاسن ہے اتر پردیش کے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بہت زیادہ سامنجس سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور شاید یہی کارن ہے جس بات کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے باوجود اس کے جو چھاتر ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو پریشانی ہو رہی تھی کھانے پینے کی تھوڑی سی ویبستہ نہیں ہو پاری تھی اس کے باوت آپ کے پاس کیا جانکاری ملی تھی نہیں میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں سماسے بھی لوگوں نے بدجی بھی لوگوں نے بھاگشاری لوگوں نے سرکار نے جن پرتندیوں نے اپنے اپنے اس طرح سے جہاں جہاں ان کی جانکاری ملی بنا بنایا کھانا پکا پکایا کھانا کچھا کھانا بیکٹ ہر چیز مہائیہ ہوئی یہاں تک کہ نانے کا ساون ہاتھ دھولے کا ساون ڈٹال اور ان سادھنوی پردان کی کیول میں کھانے تک سیمت نہیں رہ رہا ہوں جو بھی جینے کے لیے ضروری ہے وہ بھی ان کو دیے گئے اور اس کے ساتھ ایک چیز اور دیا گیا وشواث یہ وشواث دیا گیا کہ چنتہ مت کرو بھائی ہم آپ کے ساتھ میں ہیں ہم بھی تمہارے بہن اور بھائی ہیں آرام سے رہیے جیسے سادھن ملے گا ویسے آپ کو گنتب استان پر آپ کے گھر پہنچایا جائے گا تو اس وشواث کو لے کر کیا مکھے منتری جی سے بات ہوئی تھی آپ کی جانکاری وہ تو پلپل کی جانکاری رکھتے ہیں میری بات ہو نہ ہو لیکن یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ماننی مکھے منتری اترپدیس یوگی جی کو جانکاری پلپل کی جانکاری لیتے ہیں جگہ جگہ کی جانکاری ان کے سنگیان میں رہتی ہے اور ہم لوگ تو ان کے نردیشن میں ہی کام کر رہے ہیں انہیں کی کرپا ہے لیکن ایک اور چیز ایک اور چیز ایک اور چیز اور یہ لوگ جو تھے ان کو ان کے گنتبوے تک پہنچایا گیا آپ کے پریاسوں کی بدولت لیکن ابھی بھی ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں سرکار کے اترپدے میرے نہیں اس میں تھوڑا سنسودنکل دیجئے میں تو ایک انشبات رہوں آپ کے پریاس نہ ہوتے تو ظاہر طور پر وہ لوگ نہیں پہنستے نشت روپ سے اس میں سرکار کی بھاگیداری ظاہر طور پر ہے میرے پریاسوں کو سنگیان لیا تتکہ لیا گمبیٹا سے لیا یہی سرکار کی سارتھکتا ہے یہی سرکار کی سنویدن شیلتا ہے یہی سرکار کا دھرم کرتب پرائنڈتا ہے کہ جیسے سرکار کی جانکاری سرکار کو ملی کہیں سے بھی ملی کیسے بھی ملی لیکن جانکاری ملتے ہی کاروائی ہوئی رچنات کاروائی ہوئی سر ایک سوال بس آخری میں یہ پوچھنا چاہیں گے ابھی اور جو لوگ اگر فسی ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے نکالنے کے لیے کوشش کی جاری ہے سرکار کی طرف سے دیکھیں نرنتر پریاس کیے جا رہے ہیں لگاتار جیسے ہی جانکاری ملتی ہے تیسے ہی اس پر پریاس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سارتھک پریاس ہوتا ہے وشواس پوروکس پریاس ہو رہا ہے چلیے بہت دھنیواد سر آپ کا ہماسہ جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اور ظاہر طور پر اتر پردیش سرکار کا اگر ذکر کریں تو نشت روب سے اتر پردیش سرکار کی اور سے کام کیا جا رہا ہے اور راج منتری عدیبان سنگھ جی نے جس طرح سے پریاس کیے ہیں اور تمام پرشاسن سرکار کے عملے نے جو پریاس کیے اس کی بدولت ایک ہزار ایک سو سولہ جو کشمیری جمہو کشمیر کے چھاتر اور لوگ تھے ان کو ان کے گنتبے تک کشمیر کے کشمیر کے